بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آج میں آپ کے لئے ایک بڑی اچھی اور صحت منطقتور ریسی پی لے کے آئیوں جو کہ نہ صرف بچے بلکہ کمزور بھوڑے یا بیمار لوگوں کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ صحت کا ایک بہت بڑا ایک خزانہ ہے اچھا بچے سوپ نہیں پیتے تو ان کو یہ ہم بڑے ایزی یہ سوپ بڑے آرام سے ہم پلا سکتے ہیں اور بڑا ہی وہ یقین کریں کہ بڑے مزے سے پیئیں کہ میرے گھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے تین ہمارے گھر میں بچے ہیں تو ان کے لئے جب بھی میں اپنے لئے زوب بناتی ہوں میں ان کے لئے لازمی بناتی ہوں اس کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کیے جاتے تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کا اور اورس کا اورس یعنی آوینہ کا سوپ تو یہ چکن کی جو بریسٹ پیسیز نکلوا کے جتنی ساری ہڈیاں ہوتی ہیں یہ میں رکھ لیتی ہوں ان کے ساتھ گوشت بھی کافی لگا رہ جاتا ہے یہ درک اور لسن کی میں نے کیا اس کو اچھی طرح سے بھنائی صرف ادرک اور لسن ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کی بنائی کی ہے تو اس کے اندر ہم یہ جو گوشت ہے دھو کے میں نے فریز کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ میں بریسٹ پیسیز جو ہے چکن کے اوپر سے مرگی پوری لے کے اس میں سے بریسٹ پیس اتروا لیتی ہوں اور باقی جو ہے نا یہ میں سیف کر لیتی ہوں جخنی کے لیے یا پھر آلو گوشورہ بنائے شوربہ کوئی بھی بنائے اس کے لیے تو ان ہڈیوں کا اتنا مزیدار ذائقہ آتا ہے نا میں بتا آنے سکتی دوسرا ٹیپ ایک یہ ہے آپ سے ایک چھوٹا سا ٹیپ پر شیئر کرتی ہوں لاسٹ میں جس سے کہ ذخنی کا ذائقہ جو آنا بہت زیادہ جو آنا بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اچھا جی یہ میں نے اسی طرح سے اس کے اندر بنائی کر لی ہے اور اس کے اندر تقریباً ہاف ہاف ٹیبل سپون میں نے کر لیا ہے شامی نمک اسی کے اندر یعنی کہ نمک کے چکن کے اندر ٹھیک ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو ادرک اور لسن کے پیسٹ کے ساتھ ہم اچھی طریقے سے بنائی کرتے جائیں گے تیز آج پہ جب تک کہ چکن کا کلر بھلکہ سا برونش نہیں ہو جاتا اور باقی یہ کھول جائے گا اس کے کھولنے کے آپ نے ٹینشن نہیں لینی فریزر سے نکالا تھا کافی دیرہ چھوڑا پھر بھی نہیں کھولا تھا تو چاہیے تھا لیکن یہ ایسے ہی دھول کے رکھیں تو پھر چل جاتا ہے تو یہاں ہمارا دیکھیں اس کا کلر تقریبا برون ہو چکا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور بھی برون کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کی تھوڑا سا جدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی برون تو ہو گیا ہے بنائی تو اس کی اچھی طرح سے ہو گئی ہے دس سے پندرہ میٹ میں نے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کی ہے تو ون کیج کے قریب میں نے اس میں ڈالا ہے پانی اور میں لگا دوں گی اس کو پریشر ٹھیک ہے نہ ہم اس میں کالی میٹ ڈالیں گے نہ ہم اس میں اور سپائسز تیار کریں گے ہاں اگر آپ نے بچوں کو نہیں دینا آپ جو دل چاہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ لسن ایک ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ جو مسالہ جات ہیں کالی میٹ یا لونگ شونگ جتنا آپ چاہے آپ اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پانی مجھے کم لگ رہا تھا کیونکہ یہ کافی در پکے گا اس کو زیادہ پکانا چاہیے اس نے میں اس میں ایک بول بھر کے ون کیجی کے قریب اور زیادہ پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پریشر رکھ کے بول جائیں تو جناب سیکرٹ یہی ہے کہ پریشر میں یقنی جو ہے نا وہ اتنی زبردست بنتی ہے کیونکہ ہڈیوں کا نا اس میں گل گل کے نا گودہ سب باہر جو ہے نا سارا نکل آتا ہے اس کی سارا جو ہے نا اس کا زیادہ ہڈیوں کا باہر آ جاتا ہے بوٹیاں ہم باہر نکال لیتے ہیں ان کو ہم الیدہ کر کے اس میں سے سارے ریشے ہم نکال لیں گے چکن کے تو پاکی رہ جے گا پانی اور اس میں واقعی مسالہ جاتا تو ایڈ ہی نہیں ہے کہ جو ہم اس کو چھان سکے پھر بھی اگر آپ چھاننا چاہے تو چھان لیں اور سپیشلی میں بچوں کے لیے پہلے نکالتی ہوں پھر میں خود کھاتی ہوں اس لیے میں بناتی اس ٹائپ کا ہوں کہ بچے آسانی سے ان کے لیے نکال لیا جائے تو یہ سارا چکن باہر نکال لیا اس کے ہم ریشے بنائے لیں گے اور یہ فاک کپ میں نے وہ ڈالا اس میں آوینہ تو یہ جو آوینہ یہ بہت جلدی گل جاتا ہے بہت جلدی پانچ سات منٹ میں یہ گل جاتا ہے اور سوپ کو یہ گھڑا بھی کر دے گا اور یہ چکن کے ہم نے جو ریشے بنائے تھے تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو ٹھیک ہے اب نہ ہم اس میں کون فلور ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی اور انہیلتھی چیز ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ زبردستہ ہمارا سوپ تیار ہو گیا یہ دیکھیں اس میں اب صرف نمک ہے اس طرح سے ہم بچوں کے لیے نکالیں گے اور یہ میں اپنے لیے میں نے پیالی نکال دی ہے اور اس میں اب دفکہ جو دل چاہے ایڈ کریں آپ اس میں لیمن ایڈ کریں کالی میرچ ایڈ کریں یا پھر آپ سرکہ ایڈ کریں یہ تھوڑا اس میں ڈالا ہے سرکہ اور تھوڑی اس میں ڈالوں گی اس میں سویا سو جتنی بھی چیزیں آپ کو پسند ہو جتنی مقدار میں پسند ہو ہاف ٹیبل سپون ڈالیں یا ون ٹیبل سپون ڈالیں ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں سویا سوس ٹھیک ہے اور تقریباً ہاف سے بھی کم میں نے اس میں ڈالی تھی ہوت چیلی سوس میں سوپ وغیرہ میں بلیک پیپر کی وجہ ہوت چیلی سوس جو ہے نہ وہ ڈالتی ہوں اور اس کا ذیکہ بہت زبرتی اور یہاں پہ یہ ناف سوپ میرا پینے کے لیے تیار ہے یہ دیکھیں اور یہ بڑا ہی لذیذ بنے گا ضرور بنائیں تو وہاں میں یاد رکھیں اللہ حافظ